جو تلسی کو پرنام کرتا ہے یمراج جو ہے اس کے بہی کھاتے کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں سمجھ بھی آرہا ہے یمراج نے لکھ رکھا ہے کہ اس نے اتنے یہ کام کیا یہ کام کیا تو اس کی سب کرنی کا حساب کس کے پاس ہے چترگپت اور یمراج کے پاس جب کوئی تلسی کا سنچن کرتا ہے جل چڑھاتا ہے اور تلسی کو پرنام کرتا ہے تو یمراج چترگپت سے کہتے ہیں کہ بھئیہ اس کا کھاتا پھاڑ کے پھینک دو اب اس پہ ہمارا بس نہیں چلے گا اب تو یہ تلسی کی آسرے میں پہنچ گیا ہے اب تو اس پہ گوویند کی کرپا ہو جائے گی ہم لوگ اس بہی کھاتے کا کیا کریں گے ایسی مہیمہ ہے تلسی جی کی ایک تلسی کا دانا بھی جس کے کنٹ میں ہو جس کے سریر پر ہو یمراج کہتے ہیں بھئیہ اپنے دوتوں سے کہتے ہیں اس کی اور مت دیکھنا کیونکہ اب یہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے ہمارے ادھکار چھتر سے باہر ہو گیا ہے لیکن بڑی بڑمبنا اس بات کی ہے لوگ چار چار چھے چھے تولا کی چین تو لٹکا لیں گے پر ایک تلسی دانا لٹکانے میں بجن لگتا ہے اے ارے بھئیہ پرتیک بیکتی کو تلسی اوست دھارن کر کے رکھنی ہی چاہیے ساستروں میں تو یہاں تک کہا گیا ہے جس نے تلسی دھارن نہیں کر رکھی ہے کنٹ میں کنٹی دھارن نہیں کر رکھی ہے اس کے دوارہ چھوا ہوا انگرہن کرنے یوگ نہیں ہے سنو موتر سمم تویم اس کے دوارہ اسپرس کیا ہوا جو جل ہے وہ ہے کتے کے موتر کے سمان تیاج ہے یہ اپنے من سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم ساستر کی بات کہہ رہے ہیں جس نے تلسی نہیں پہن رکھی اس کے دوارہ چھوا ہوا جل کتے کے موتر کے سمان ہو جاتا ہے اور اس کے دوارہ چھوا ہوا ان جو ہے وہ ہے مل کے سمان مانا گیا اتیاج ہے اس کو گرین نہیں کرنا چاہیے لیکن منس کا دربھاگ دیکھئے کہ اتنی سلبتہ کلیان کی ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نرکوں میں جا رہے ہیں دکھ بھوگ رہے ہیں یہ کتنا بڑا دربھاگ ہے ارے بھئیہ ہمارے کلیان کے لیے کتنے سادن ہیں ہمارے کلیان کے لیے بھگوان کا نام سری تلوشی مہارانی بھگوان سالک گرام کا چرنہ امرت گنگا کا جل سنتوں کا آسرے بھگوان کی کتھا اُردھو پنڈ یہ جو اُردھو پنڈ لگا ہے نا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا ماتھا کیوں رنگ لیتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں سائد اس لیے کہ کتھا سنانی ہے تو تھوڑا دکھنا چاہیے سوروپ بڑیاں اس لیے لگا لیتے ہیں نہیں اس کی بڑی مہیمہ ہے جس کے ماتھے پر ترپنڈ تھبا اُردھو پنڈ لگا ہوا ہے یمراج کے دودھ جو ہے اس کو اسپرس کرنے میں تو کیا اس کے پاس جانے میں بھی سمرت نہیں ہے اس کے پاس نہیں جا سکتے اس لیے ارے ان سب اتنے سادھنوں میں سے ایک تو اپنا لو آپ لوگوں میں سے جو تلسی نہ پہنے ہو اب پہنیں گے کی نہیں اچھا کتنے لوگ پہنیں گے ابھی بھی کئی لوگ تو سوچ رہے ہیں مہاراج جی کہیں فسا تو نہیں رہے ارے ہم سے تلسی مت لو بولے ہم لوگ جو اوٹ پٹانگ کھاتے ہیں وہ کیسے کھائیں گے جو منمرجی کا پیتے ہیں کھاتے ہیں وہ بند ہو جائے گا ارے بہیہ کیوں اپنے پیٹ کو کبرستان بنا رہے ہو کیوں دوسرے پرانیوں کی پیڑا کو اپنا آہار بنا رہے ہو کیوں دوسرے جیموں کو ستا رہے ہو ارے بہیہ ساتھک بنو ساکہ ہاری بنو بھگوان کے بھکت بنو اور بھگوان کے تلسی زہرن کر کے بھگوان کے سرن میں آ جاؤ